موسیقی 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 صاحب سے کروں گا آپوزیشن لیڈر ہے میاں صاحب کیا سمجھتے ہیں تقریباً چار سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے کتنی بہتری آئی ہے لاہور کی پولیس میں کتنی بہتر ہوئی ہے کتنی عوام دوست ہے کیا تجزیہ آپ کا دیکھیں آپ چار سال نہ کہیں آپ دسمہ سال کہیں کہ دسمہ سال یہاں پر میاں شہباز شریف صاحب بلا شرکت غیرے یہاں پر حکمران ہے پنجاب کے اندر اور پولیس کلچر کی تبدیلی کے دعوے اور نعرے وہ نو سال پہلے بھی لگتے تھے اور آج بھی وزیرحالہ یہی باتیں کرتے ہیں کہ تھانہ کلچر کو بدل دیں گے اور عام آدمی کو ہم انصاف دیں گے لیکن تھانہ کلچر میں بہتری آنے کی بجائے نو ڈاؤٹ کہ ان کی وردیاں تو بدل دی گئی ہیں ان کا مائنڈ سیٹ نہیں بدلا جا سکا ان کا جو کریکٹر ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی اور یہ سلسلہ دن بدن ڈیٹریئٹ ہوا ہے عام آدمی خوف شدہ ہے کوئی مظلوم کسی کے ساتھ کوئی چوری ڈکیتی کوئی بھی ظلم اور زیادتی ہو جائے وہ تھانے جاتا ہوا دس دفعہ سوچتا ہے اور وہ جلد کر کے تھانے چلا ہی جائے تو اس کی شنوائی نہیں ہے ایف ای آر آج بھی نہیں کرتی جب تک کوئی ایم این اے ایم پی اے یا کوئی باثر آدمی جا کر تھانے پہنچ کر واویلہ نہ کرے اور انہیں کنونس نہ کرے کہ یہ جائز اور جنون ہے اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے آپ یہ ایف ای آر کاٹ لیں ایف ای آر کٹنا تو ایک مرلہ ہے اس کے بعد جب اس بلزموں کو پکڑنے کا اس کی انویسٹیگیشن کا اس کی پروسیکوشن کا مرلہ آتا ہے تو انصاف کی تمام امیدیں جو ہیں وہ دم توڑنے لگتی ہیں اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ففٹی پرسنٹ کی حد تک کیسز ایسے ہیں جو اب ریپورٹ ہی نہیں ہو رہے اور لوگ تنگ آکے جیسے ابھی آپ اپنے انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں ایک تو یہ نقصان ہو گیا ہے اب دوسرا پولیس کی فٹیکیں جوانا وہ کون جی لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی دو تین بڑی وجوہات بھی ہیں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹرنیور پوسٹنگ ہوتی ہے یہ جو آپ ایسے چھو لگاتے ہیں یہ ڈی ایس پی لگاتے ہیں لیکن لاہور شہر کے اندر بھی اور پورے پنجاب میں براموم تین سے چھ ماہ کا عرصے سے زیادہ کوئی ایسے چھو کسی ایک حلقے کے اندر نہیں ٹکتا اور اس کو بدل دیا جاتا ہے جب ایک ایسے چھو آتا ہے وہ اس علاقے سے تھوڑا باخبر ہوتا ہے کہ یہاں کریمینلز کون ہے اچھے لوگ کون ہے یہاں جرائم کے نویت کیا ہے وہ اس کو تھوڑا بہت سیکھتا اور سمجھتا ہے تو ایک دم سے اوپر سے آڈرہ آ جاتا ہے کہ اس کو بدل دیا گیا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولٹیسائز ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو ڈی پولٹیسائز کریں لیکن یہ سسٹم داموں کے باوجود ڈی پولٹیسائز نہیں ہو سکا آج تک اور آئی جی جو ہمارے تھے آج اڈھاک آئی جی لگے ہوئے ہیں پچھلا ایک مہینہ ہو گیا اب تو سپریم مکورڈ نے کہہ دیا ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ مستقل آئی جی لے کے آئیں لیکن آئی جی اگر لگ بھی جائیں تو آئی جی کو اپنے آئینی اختیارات استعمال نہ کرنے دیا جائے اور چیف منسٹر ہاؤس کے اشاروں پر ڈی پیوز کی اور سی یناتی ہو اور ان کے تبادلے ہوتے ہوں اور چیف منسٹر جب خود ڈی پیوز کے بیٹھ کر انٹرویو کریں کہ زلوں میں کن افسران کو مقرر کرنا ہے تو بہتری اور تبیلی کیسے آ سکتی ہے بلکل سکتی ہے یہ آئی جی کا پروروگٹیو ہے چھیک ہے یہ بلکل چیف منسٹر کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئی جی کی بجائے خود وہ اس پی تلاز کرتے پریں اور زلوں کے اندر ان کی تینات کریں اور ان کا ایک ڈیپٹی سکتی اشارے سے پورے صوبے کو وہ چلا رہا ہو تو وہاں آئی جی تو تابے محمل بن کے رہ جائیں گے نا تو انڈپینڈلی اپنا رول آدار نہیں کر سکیں گے میں جو آپ نے باتیں کی ان کا جواب بھی لے لوں اس کے بعد میں ناظرین نویز چودی صاحب سے پوچھوں گا اور دونوں اپوزیشن جماعتوں کے ویوز کا جواب جو ہے وہ پھر میاں مرغوب آحمد صاحب دیں گے نویز صاحب آپ اگری کرتے ہیں جو جتنی باتیں میاں محمود رشید صاحب نے فرمائی یہ تو ایک طلق حقیقت ہے نا اس سے تو اس کو چھپایا نہیں جا سکتا نا اس سے ڈینائی کی جا سکتی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ انسٹیوشنلائز ہوا کیوں نہیں پولیس کیوں کوئی یہاں پاکستان پنجاب کے اندر پرٹکلرلی اسی ادارے کو ادارے کے طور پر کیوں نہیں بنایا گیا اور کیوں کیا وجوہات ہیں یہ تو دس سال کہہ رہے ہیں میں تو سبھی انہوں تیس سال سے پنجاب میں حکومت ہے پی ایم ایم کی دس سال کے لیے جو گیا پایا تھا وہ چھوڑ کے باقی دیکھ لیں پچھلے زیولک کے دور سے دیکھ کے آج تک دیکھ لیں رولنگ پارڈی تو یہی رہی ہیں پنجاب کے اندر چند عرصے کے لیے پرویز لائی وغیرہ آئے تھے بات یہ ہے کہ پولیس کی جب آپ ڈسکشن کر رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا پولیس آرڈر ٹو تھاؤزن ٹو جو آیا تھا وہ ایک تبدیلی کے طور پر یہاں دیا گیا تھا کہ جی اس میں پولیس انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی وہ بروکریسی کے حساب سے جو ڈی ایم جی گروپ ہے اس سے لیدہ ہو کے اس کا جو پروجیکٹ چلے گا اور اس کے حساب سے وہ کام کریں گے اور اسی حساب سے اپنے چلائیں گے لیکن اس آمن نے بھی جب یہ لگایا تو اس کے بعد بھی اس نے اس کو پری طرح امپلیمنٹ نہ کیا اور نہ امپلیمنٹ حساب کیا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا علمی ہے برسی برسگیر حساب پاک کا کہ یہاں جو بھی حکومت آتی ہے وہ حکومت اس بنیاد پہ آتی ہے کہ اس نے ملک کو اور اپنی حکومت کو پوری سٹیٹ بنا کے چلانا ہے اور نہ چل نہیں سکتی اور ان کا ان کا لوجک یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس پاور نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ جب یہ ناظمین کا نظام آیا تھا تو آپ کے جو میاں امیر صاحب تھے وہ لاہور کے ناظم تھے اور کیونکہ میں ایک کمیشن کا میمبر تھا اور میری آرڈٹ وغیرہ کے لیے ان پر جانا اور دیکھنا تو اس وقت تمام ناظمین کی پنجاب کے کی یہ خواہش تھی کہ ان کو اپنی پولیس منسپل پولیس رکھنے کی اجازت دے دیا ہے اور وہ جو کہ بالکل ٹھیک اس وقت تھی کہ منسپل پولیس ہوگی تو ایک برڈن کم ہو جائے گا لیکن اس وقت کے آمن نے وہ بھی اس وقت نہ دیا پرویز مشرف نے وہ بھی ان کو پرمیشن نہ دی آج بھی دیکھیں یہ جو بات کہی ہمیں ہیں محمود رشید صاحب نے کہ جی ڈی پیو کے اور اس پی کے اور سب کے جو پوسٹنگ سے پہلے انٹرویز ہوتے ہیں یہ بالکل اخباروں میں آیا حقیقت ہے اسے چھپائی نہیں جا سکتی اور الیکشن پہ جو اس پر ریزلٹ آیا وہ آپ کے سامنے ہیں چھوڑی صاحب کچھ سیکنڈ مجھے دیں ہمارے ساتھ عارف امید بھٹی صاحب سینئر تجزیہ کا کسی طرف کے محتاج نہیں ہے بھٹی صاحب السلام علیکم والیکم السلام بھٹی صاحب بہت شکریہ بھٹی صاحب آج جو بات آپ سے ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی وساطت سے ناظرین کو سمجھ آئے گی کہ کیا ایسی بات ہے کہ پولیس کلچر لاہور کا اسے اب تک بہتر نہیں کیا جا سکا پولیس جو ہے وہ عوام دوست نہیں ہے عوامی سروے آپ بھی سارا دن کرتے ہیں بہت بڑی بڑی خوفناک باتیں آپ تک آتی بھی ہیں تو اس ساری صورتحال میں اور اس پر اپوزیشن کا کردار بھی اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ اپوزیشن نے حکومت کو پولیس کی ریفارمز کے لیے کتنا مائل کیا یا کتنا پریشر اگزرٹ کیا دیکھیں گزاری کیجئے کوئی بھی حکومت آئے ہاں وہ ڈکٹیٹر ہو ہاں وہ جمہوری حکومت ہو وہ کسی بھی ادارے کو انڈیپینڈنٹ نہیں رہنے دیتے انڈیپینڈنٹ وہ اداروں کو غلام بنا کے رکھتے ہیں تو پولیس کا تو پاکستان پنجاب میں تو خصوصاً سیاست ہی تھانے دار اور تحصیل دار پر ہوتی ہے میاں صاحب جب پہلی دفعہ تھے ایٹی و ون میں فنانس میں سے بنے تھے جو لوگ کے ایس بی جے اب وہ آئی جی اور ایسی تھے وہ چیف سیکرٹی ہو گئے ہیں تو پولیس کے سر پہ تو ان کو ووڈ ملتا ہے اگر پولیس کو ہی وہ انڈیپینڈنٹ کر دے گہر جانب کر دے تو پھر جو ان کی لا قانونیت ہے جو قبضے گروپ ہے جو لوگوں کے ساتھ فراد کرنا ہے اس کو تو پکاری نہیں سکتے یہ تو نوی چوئی سبب بھی بڑی اچھی گفت کو کرے کاش یہ سندھ کے بھی بتا دیتے کہ وہ کتری ایٹی پینڈنٹ بریس ہے سندھ بھی کیا کسی زرزاری صاحب کی مردی کے بغیر کچھ سارے دار کے آئی جی کھان سکتا ہے خانس بھی سکتا ہے میں خانس میں کی بات کر رہا ہوں تو پنجاب میں تو گلام آنا دین کے ایٹی پرسنٹ اکثر لگائے ہوئے ہیں میاں سب ہود انٹرویو کرتے ہیں ڈی پیو تو بہت دور کی بات میں نائنٹی پرسنٹ جو ڈی ایس پی ہیں وہ سی ایم سیکریٹ سے لگتے ہیں تو پاکستان میں باتیں کرنا ٹی وی پہ آکے خوبصورت باتیں کرنا اچھی باتیں کرنا لیکن شاید وہ اداروں کو اتنا بیبس لچار کر دیتی ہے کہ اگر وہ اداروں اڈی پیڈنٹ ہو گئے تو انہوں بھی حکمان بھی جواب دے ہوں گے بٹی صاحب آپ نے میں چھوڑی صاحب آپ کی آپ کے رسپانڈ لیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میہ مرجوب احمد جن پر کافی دیتا ہوں گے جواب اس کے بعد تو دے دیں گے جارے صاحب یہ چھوٹی سی کلائریفکیشن ہے گو زیادہ نہیں بلہ بھی جوڑی میں نے بات کر دی بٹی صاحب نے ابھی کہا جی کے سندھ کے اندر بھی علاق دیکھ لیں مجھے بتا دے سندھ میں کہاں کسی نے دیکھا کہ جی ایس پی کو یا ڈی ای جی کو یا ڈی پیوں کا انٹرویوز کرتے ہوئے کبھی دکھایا گیا کہ کسی نے کوئی اخبار نے میڈیا اتنا اوپن ہے دکھاتا ہے کوئی کہا جی یہ ہوا موسٹلی پنجاب سے جو لوگ جا کے لگے ہوئے ہیں وہاں موسٹلی اور موسٹلی ان کی پوسٹنگ وہاں ہی ہے اور ان کے وہ لوگ کون ہیں وہ ہمارے اسے بڑی کیا ہواری ہوگی یہ بات آج تو نہیں ہے یہ نائنٹیز میں ہمارے ساتھ ہوا یہ نائنٹی تھری میں ہوا یہ کب نہیں ہوا یہ ہمیشہ ہمیں تو ہمیں تو دیکھے نا یہاں افتحار چاہتے ہیں راستے روکھے چاہتے ہیں کراٹی پولیس سندھ پولیس ہنڈی بہنے نہیں چھوڑ ہم غیر سیاسی ہیں یہ میں پوچھتا ہوں بلکل پوچھتا ہوں بھٹی صاحب میں یہ بھی پوچھتا ہوں اچھا میا مرگو بیمت صاحب یہ فرمائیے کہ یہ آپ نے محمود رشید صاحب کی گفت کو بھی سن لی آرف عمید بھٹی صاحب کی نوی چوری صاحب کی گفت کو بھی سن لی تو یہ پوری چار شیٹ دیکھے بن گئی آپ پر کیا اس کا جواب دیں گے کیوں بہتری نہیں آ سکی شکریہ جی میں نے اپنے ان بھائیوں کی باتیں سنی ہیں یقینن ایز اپوزیشن ان کا ایک رول ہے کہ وہ اس کے اوپر کرٹیسائز کریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پولیس کا محکمہ ایک ایسا محکمہ ہے کہ جس کو خاص کر جب سے نائن الیون کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد بہت بڑے چیلنجز کا سامنا رہا ہے اور ان چیلنجز میں سے جہاں روز آئے روز دماکے ہوتے ہوں جہاں خودکش حملے ہوتے ہوں اور اس حالات کے اندر جہاں انہوں نے اس قسم کی صورتحال کو کنٹرول کرنا ہے سیکٹیرین صورتحال کو کنٹرول کرنا ہے اور شہر کے اندر امن و امان کا قیام عمل میں لانا ہے تو یہ بہت بڑے چیلنجز تھے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو درپیش تھے اور انہوں نے اس کو آسن طریقے کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کیا دوسرا پہلو اس کا ہے کہ تھانا کلچر کی بات ہے یقیناً تھانا کلچر یہ اس کا جو پرابلم تھا یہ ایک دن کا پیدا نہیں ہوا یہ برسگیر میں جب سے انگریز آیا اس نے حکومت کی اور وہ جو سسٹم دے گیا اور یہ پاکستان بننے کے بعد سے یہ آپ اس کو گریجولی کہہ سکتے ہیں کہ مختلف ادوار کے اندر مختلف سیاسی حکومتوں اور ڈکٹیٹروں نے ان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی بات کی میں تمام تر تنقید کے باوجود دو تین باتیں اپنے ان بھائیوں سے شیئر کرنا چاہوں گا تو مجھے یہ بتائیں میں خاص کر لاہور پولیس کی بات کروں گا کیا لاہور پولیس کے اندر آج لاہور شہر کے اندر آپ کو کوئی گینگسٹرز ملتے ہیں کہ جو جس طرح سے سندھ کے اندر یا دوسری جگہوں کے اوپر ملٹنڈ ونگز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ہوں یا ویسے گینگسٹرز ہوں جو قبضہ گروپ ہوں جو بتا خوری کرتے ہوں یا جو اپنے جہدادوں پر قبضے کرتے ہوں کم از کم میں آپ کو بڑے چیلنج کے ساتھ بٹی صاحب بٹی صاحب کو میں بڑے چیلنج بات سنیے گئے اس کے بعد حوصلہ رکھیے پھر جواب دی کوئی کیس ایسا بتا دیں کہ لوگوں کی پراپٹیوں پر کسی نے قبضہ کیا ہو کوئی ایسا کیس بتا دیں کہ بتا خوری یہاں پر ہوتی ہو یہ وہ چیزیں ہیں کہ آئی لاہور شہر جو ہے پورے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ آئی لاہور شہر کے اوپر جو یلغار ہوئی ہے پچھلے چند سالوں سے کہ لاہور شہر کے اندر ہر کوئی آکے یہاں پر رہنا چاہتا ہے لاہور کی جو عبادیہ انکریز ہوئی اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج لاہور شہر جو ہے یہ امن کا گہوار ہے اور ان حالات کے اندر دیکھیں کہ آج جب آپ پولیس تھانے کی بات کرتے ہیں تو ریفارمز ہی پولیس کے اندر ہم نے بہت کی ہیں یقیناً ابھی ان تمام ریفارمز کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت ریفارمز کی کنجائش بھی موجود ہے دیکھیں جو فرنٹ ڈیسک تھانوں کے اندر بنایا گیا اور وہاں پہتے ہیں آج کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں فرنٹ ڈیسک کے اوپر آگے کوئی بھی اپلیکیشن دے تو اس نے ریڈریس ہونا ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ بات کہنا کہ اگر کوئی تھانے میں گیا ہے اور اس کی اپلیکیشن انٹر ٹین نہیں ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج حقائق سے کسی نے تھانا دیکھا ہی نہ ہو بٹی صاحب آج تمام بٹی صاحب آپ اتنی زور سے کیوں ہے تمام بٹی صاحب آج تمام چیزیں اوپن منیٹر ہو رہی ہوتی ہیں اس پی آفیس میں ہو رہی ہوتی ہیں ڈی پی آفیس میں ہو رہی ہوتی ہیں اور جو ہیڈکوارٹر بنے دیکھیں لاہور شہر کے اندر یا پنجاب کے دوسرے شہروں میں جو سیف سٹی پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں یہ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے یہ لاہور آج میں سمجھتا ہوں شہروں کے تحفظ کے لیے ہیں یہ سیف سٹی پروجیکٹ جو اپنے کے ختین رقم جو ہے وہ خرچ کر رہی ہے اور آج دیکھیں یہ مال کے اوپر جو اسمبلی آرچاؤ کے اندر جو واقع ہوا خچو سائد کا جی 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 بھٹی صاحب بتائیے 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 آپ کیوں ہسے کیوں اتنی زور سے برے کے اتنا مزاقہ ہے بیار میں نے اپنی چھوٹی سالہ جنرلیزم میں نہیں دیکھا انہوں نے کہا جی لہوڑ پورا آرہا آرہا ہے اچھا میں یہ بات سننا ہے کہ کراچی بھی پورا بھر چکا اس کا مطلب ہے کراچی پورا من شہر ہے اس کا مطلب ہے کوٹے میں بھی ساری عبادی رہلا در 80% لوگ آ جاتے ہیں گاؤں سے لوزگار ڈھونڈنے کے لیے اس طرح پشاور میں بھی ہیں اور انہوں نے کہا قبضہ گروپ نہیں ہے میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی بات بیدیاں روڑ میں چند دن پہلے ایک ایسا چکی انیورسٹی کیشن ہوئی ہے جو ساڑھے تیر کروڑ میں کھا گیا ہے ایک ایس وی کی ہوئی ہے جو پرسی ایم نے خود انکوئری کر رہی ہے اس نے کہا اس نے سکول پہ کملا کر رہا ہے اور بھائی بھائی ساتھ ہے میں انہوں کو میں نام لے دوں گا جو آئے تھے دوزار آٹھ میں ان کی کتنی پروپٹییں تھیں اور اب کھڑ بھر پہ ہو گئی ان کا کام ہی سارا جاتی عمرہ اور یہ راہ وینڈ اور جوہر ٹاؤن اسی کام کا ہے مجھے حیرت ہے کہ یہ میرے بھائی تھی کہہ رہے ہیں یہ ان کو پارٹی کٹ فٹ کرنا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پرچے بھی تکیٹی کے درجہ ہو رہے ہیں میرا یہ بھائی امام دانی سے بتا دے میہ صاحب کہ کچھنا لوگ ان کے پاس آتے ہیں جو ان کے پرچے نہیں ہوتے میں آپ کو نہور میں پچیس تیس ڈیلی واردہ تھے جو سب بلدوں کے پاس لے آتا ہوں اگر ان میں کوئی غلط ہوتا وہ پرچے مجھ میں دیں بڑی صاحب زیادہ تعداد ہے اس سے بھی زیادہ تعداد ہے نہیں نہیں اس سے بہت زیادہ تعداد ہے بڑی صاحب اچھا میری سن لے یہ جو لاہور کا عمر کہہ رہے رہا پچھڑے جنہا فیسٹی ایڈیا ریٹ کیا گیا وہ ایک حساس ادارے نے کیا گیا لاہور سبائی دارول حکومت ہے ایک حساس ادارے نے کیا گیا اندر گرنیڈ، گرنیڈ، مشین گنے اور دیگر کام تھے جس میں آپ کو یاد ہوگا تین ہمارے آرمی کے جوان زخمی ہو گئے یہ میں آپ کو لاہور کی بات بتا رہوں اچھا بھٹی صاحب مجھے شورٹ بریکیں لینا بھٹی صاحب شورٹ بریک لیں گے ناظرین میاں محمود الرشید صاحب اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان سارے معاملات کا حل کیا ہے اور آرمید بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے شورٹ بریک ہمارے ساتھ موجود ہے